یہ شیپ ایک سوئیو شیپ کے یوٹرس کو ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے ہم اس کو بار بار کیوں ڈیکسٹوز سے نارمل سیلائنز سے واش کر رہے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے دوستو یہ کیس ہے سیزیرین سیکشن ان شیپ شیپ میں ڈیلیوری کیس آپریشن کے ذریعے کیسے کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کیوں ایسی نو بک پیش آتی ہے کہ آپریشن کے ذریعے بچہ نکالا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں تحصیل سے بتانے والا ہوں میں ہوں ڈیکٹر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیکٹر عمران تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو یہ سیزیرین سیکشن کا کیس ہے یہ اونر نے ہمیں ہسٹری میں بتایا جب ہم فیلڈ میں گئے تو اونر نے ہمیں کال کی اور کال کرنے پر ہم وہاں پر پہنچے اور اونر نے ہمیں ہسٹری میں بتایا کہ یہ ہماری شیپ گزشتہ تین دن سے ڈیلیوری کیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ بیان نہیں پا رہی وجہ کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ادھر لوکل جو پرانے کسان ہوتے ہیں فارمرز ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو بچے نکالتے رہتے ہیں بکریوں بھیڑوں اور گائوں بھینسوں میں ان کو ہم نے بلایا اور لوکل ڈاکٹرز کو بھی ہم نے بلایا ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ یوٹرس کا موہ نہیں کھل رہا اور جو کسان ہیں پرانے انہوں نے کہا کہ اس کا بچہ مرا ہوا ہے اور اور سائز ہے اور اسی لیے نہیں آ رہا ہے تو دوستو ہم وہاں پر پہنچے اور چیک اپ کیا تو یہ ٹارشن کا کیس تھا اس کی بچے دانیم گھومی ہوئی تھی بل کھائی ہوئی تھی وہ راستہ بانی نہیں رہا پا رہا تھا تو دوستو ہم نے آپریشن کا فیصلہ کیا یہ دیکھیں ہم نے اپنے انسٹرومیٹس سرجیکل انسٹرومیٹس جو ہے وہ سینٹائز کرنے ہیں تو اُبلتے ہوئے پانی میں واش کیے اور اس کے بعد آپریشن سائٹ تیار کی آپریشن سائٹ کے بعد جنرل انیستیزیا زائلوکین زائلازین انجیکشن جو ہے ہم نے پوائنٹ ٹو ایمل آئی وی کیا شیپ کے وزن کے حساب سے اور دیکھیں آپریشن سائٹ تیار کرنے کے بعد ہم ادھر لوکل انیستیزیا دے رہے ہیں اس پہ آپریشن سائٹ پہ آپریشن سائٹ پہ لوکل انیستیزیا دینے کے بعد ہم کٹ کریں گے انسائز کریں گے انسائز جب کریں گے تو سکن کو الہیدہ انسائز کریں گے فیسیا کو الہیدہ انسائز کریں گے اور اس کے بعد مسلز کو الہیدہ انسائز کریں گے تاکہ ہم یوٹرس آف شیپ یوٹرس تک اپروچ کر سکیں جب ہم یوٹرس تک پہنچ جائیں گے تو یوٹرس کو بھی انسائز کر کے وہاں سے بچہ نکالا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ بچہ تقریباً تین دن سے شیپ بیعہ نہیں پا رہی تو تقریباً تقریباً نائنٹی پرسنٹ چانسز یہی ہوتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی چیک اپ جب کیا تو ہمیں کیونکہ ہمیں بہت سارا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے تو ہم نے یہ معلوم ہو گیا ہے اور ہم نے فارمر کو بتا دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مرا ہوا ہے دیکھیں ہم نے مثال سے فیسٹیا کو انسائز کرنے کے بعد یوٹرس تک اپروچ کر لیا یوٹرس تک ہم پہنچ گئے اب یوٹرس کو انسائز کریں گے اور دیکھیں گے بچہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے اور اس کے ٹارشن کو ہم کیسے سیدھا کریں گے یہ بچے دانی کو یوٹرس کو ہم انسائز کر رہے ہیں انسائز کرنے کے بعد دیکھیں بچے کے دونوں اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ نکل آئی ہیں ٹانگیں نکل آئی ہیں لیکن یہ پچھلی ٹانگیں ہیں پچھلی ٹانگیں نکل آئی ہیں ہینڈ لیمز اور بچہ بہت ہی اور سائز اسی وجہ سے ہی نہیں آ رہا آپ آ رہا تھا بہر یوٹرس سے اسی وجہ سے اور سائز ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا اور یہ جو یوٹرس کا ٹارشن بنا ہوا تھا یہ دوستو کس وجہ سے ہے پتہ ہے آپ کو یہ اسی وجہ سے آئے کہ جب کسانوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ پلٹے دلواتے ہیں چاہے ٹارشن ہو یا نہ ہو ان کو ٹارشن کا پتہ تو نہیں ہوتا ہے وہ چیک بھی نہیں کرتے بس کوئی ایک آدھ کیس پلٹے کے ذریعے شاید انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا تو وہ پلٹے دلواتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ٹارشن بھی ہو گیا تھا تو ہم نے اپریشن کے ذریعے بچے کو نکال لیا اور جو بل کھائی تھی بچے دانی وہاں اس کو بھی سیٹ کیا اور اس کے بعد سوچرنگ کر دی سوچرنگ بھی اسی پراسس کے ذریعے کہ بچے دانی کو پہلے سوچرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد مسئل فیرسیہ کو اور اس کے بعد سکن کو یہ دیکھیں ہم نے اس کی سوچرنگ پراسس کو بھی مکمل کر دیا اور فوراں بعد یہ بھیر یہ شیپ بھگنے لگ گئی دوڑنے لگ گئی اور چلنے لگ گئی اور اس کے بعد تھوڑا بہت کھانے بھی لگ گئی لیکن یہ صحیح طریقے سے ابھی نہیں کھا پائے گی کیونکہ پین بھی ہوتا ہے پین کیلئے اور انٹیبیٹک اور انالجیس سے ہم نے تین دن تک لگانا ہے یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے دوستو دیکھیں یہ اچھی طرح سے بلکل پرابر طریقے سے پہلے سے بھی اچھی طرح سے یہ کھانا کھا رہی ہے یہ چڑھا کھا رہی ہے دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ